اسلام علیکم اسپائرنس آج ہمارے ٹاپک نمبر فائف ہے کمپیوٹر یا آپ اس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں جن کے ہم ہارڈوئر سوفٹوئر اور اس کے جو بھی فرنڈمنٹلز ہیں وہ سارے ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ہے کمپیوٹر یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے انپوٹ ڈیوائسز اس میں ہوتی ہیں اور آؤٹوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز جو ہیں آئیے ہیں کہ جو بھی ہمارا کمپیوٹر ہے ہم اس کو کوئی بھی چیز انسٹرک کرنے کے لئے انپوٹ ڈیوائسز کے یوز کرتے ہیں جس میں سے کی بوڈ ماؤوز سکینر ڈیجیٹل کیمرہ اور جوائسٹک جو ہیں وہ انپوٹ ڈیوائسز میں آتی ہیں تو یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی امسیکی ہوا جاتا ہے کہ آپ کو انپوٹ ڈیوائسز بتانے کی کون سے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے پھر ہے آؤپورٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ آؤپورٹ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ جب کوئی چیز انسٹرک کی جائے گی انپوٹ کر کے پھر وہ آپ کو آؤپورٹ پروائیڈ کرے گی جس میں آؤپورٹ میں وہ کیا کرتا ہے ریسیو ڈیٹا ان کمانڈز فروم ان انفرمیشن پروسسنگ سسٹم ان آرڈی ٹو پرفارم اٹسک کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لئے آؤپورٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ہمیں سکرین پہ دکھاتی ہیں کوئی چیز اگر ہم کسی چیز کو کلک کرتے تو وہ ہمیں دکھاتے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سسٹم پہ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو وہ آ جاتا ہے جس میں مونیٹر جو ہے وہ ہمارے رول پلے کرتا ہے اور اس کے علاوہ پرنٹر کے ہم پرنٹ کرواتے ہیں کوئی بھی ایکشن انپوٹ کرتے ہیں تو پرنٹر ہمیں ایکشن کر کے دکھاتا ہے اور اس کے بعد سپیکرز جو ہے وہ اگر ہم ساؤنڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سپیکر جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے پھر ہے آئی سلیش او پروسسنگ آئی سلیش او کیا ہے انپوٹ اور آؤٹپٹ کی کون کون سی چیزوں میں پروسسز ہوتی ہے جس میں پروسسز پروسسنگ اس پروسس آف کنورٹنگ رو ماتیریل انٹو یوسفل انفرمیشن کوئی بھی یوسفل انفرمیشن جو ہے چاہنے کے لئے ہم یہ یوسف کرتا ہے انپوٹ اور آؤٹپٹ پروسسنگ جس میں فنڈمنٹل پارس ان پروسسنگ آف ڈیٹا اس میں کون سے ہیں جس میں ریم روم اور سی پیو اور ڈیٹا پیسز بسز جو ہے وہ یوسف ہوتی ہے سی پیو کیا ہوتا ہے یہ ایک الیکٹرونک سرکیوٹری مطبق کوئی بھی انسٹرکشن دیا جاتی ہیں تو سی پیو جو ہے وہ اوورال سارے کمپیوٹر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کی لینگویجز جو ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ نمبرنگ لینگویج سمجھتا ہے ہماری لینگویج نہیں سمجھتا اگر ہم اس کو الفبیٹک لیٹر میں دیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ کنورٹ کرتا ہے آرثمیٹک کو اور پھر لوجیکل کنٹرول یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھاتا ہے یہ ایک بلوک ڈائیگرام ہے جس میں پرسلی ڈیٹا جو ہے وہ انپٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد دیٹا جو ہے وہ آرثمیٹک ہو یا لوجیکل ہو اس سے کنورٹ ہو کر کنٹرول یونٹ میں جاتا ہے پھر پرائمری سٹوریج میں سیو ہوتا ہے پھر سیکنٹری سٹوریج اس کی سٹوریج یونٹ ہوتا ہے پھر جو ہے وہ ہمیں اتنا جلدی پروسس کر کے انپٹ یونٹ میں جاتا ہے اور پھر ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمارے جو ہے وہ اوورال ڈیٹا کس طرح سے فلو کرتی ہے انپٹ سے لے کر آؤٹپٹ تک یہ دکھاتا ہے پھر ہے بلوک ڈائیگرام بلوک ڈائیگرام جو ہے وہ ہوتا ہے یہ سارا میں نے فگر میں سمجھا دیا لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کمپیوٹر پر فارمز فائیف میجر آپریشنز اور فانکشنز ارسپیکٹیو آف دیر سائز دیر آر کمپیوٹر جو ہے کچھ ایکشنز جو ہے وہ کرتا ہے جس میں کچھ فانکشنز جو ہے اس کے سائز کے حساب سے بھی ہوتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی تو ان میں کیا چیزیں ہیں ایکسپ ڈیٹا اور انسٹرکشنز بائی بائی وائی وائی اف انپوٹ انپوٹ کے تھوڑا یہ ڈیٹا کو ایکسپ کرتا ہے اٹھ سٹورز ڈیٹا اٹھ کین پروسس ڈیٹا اس ریکوائید بائی دی یوزر اٹھ گیس ریزلٹ ان دی فارم آف آوٹ پوٹ اٹھ کنٹرولز آل اوپریشن انسائید کمپیوٹر سمپلی ہے کہ جب ہم انپوٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا کو سٹور بھی کرتا ہے اپنے اندر پھر جو یوزر کو ریکوائید ہوتا ہے فار ایکسپل ہمیں ایمیس ورڈ کھولنا ہے یا پھر ہمیں کچھ سلائیڈ بنانی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جو بھی ہم یوزر ہیں تو اٹھ گیس ریزلٹ انہی فرم آف آوٹ پوٹ کچھ بھی مانیٹر جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے آوٹ پوٹ جو ہم کلک کرتے ہیں کنٹرولز آل اپریشن انسائید کمپیوٹر کمپیوٹر کے اندر سارے آپریشن کو کنٹرول کرتا ہے یہ بلوگ ڈیکرام ٹھیک ہے آئی او پروسسنگ کو فردر دیکھ لیتے ہیں پرنسپلز کمپوننٹس آف سی پی یو ایل یو جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے پر فرمز ارتمیٹک این لوجیکل آپریشنز دائنپورٹ اوٹو این آردی ڈیٹا آف اوپریٹنگ کال اوپرین 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 اینڈ کوڈ تو یہ سائی چیزیں جو ہے آئی ایم سکیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کبھی کبھار آ جاتا ہے کہ آئی ایل یو کا جو ڈیٹا ہے آف اوپریٹ کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اینڈیکیٹنگ دا آپریشنز ٹو بی پر فرم مطلب کی ایرتمیٹک لینگویج جس میں پلس مائنس ملٹیپلیکیشن جو ہے ان کو بھی یہ اینڈیکیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ لوجیکل یونٹس میں جیسے کی کمپیرنگ ٹو ڈیٹا جو ڈیٹا جو ہے ان کو کمپیر کر کے بھی دکھاتا ہے اس کے علاوہ کنٹرول یونٹ کیا ہے اورگنائز فیچنگ اینڈیکیٹیوٹیو انسٹرکشنز سی یو اس کنسیلر دا برین بیکاوز ایشیوز ایشیوز آرڈرز تو جسٹ آب آر ایوریٹھنگ انسیورس کریکٹ انسٹرکشنز جیسے کی فار ایکزامپل ہم گوگل میں کچھ گلت بھی لکھتے ہیں تو ہم جو ریزلٹ چاہتے ہیں اگر اسپیلنگ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارا صحیح سے آ جاتا ہے جو ہم چاہتے ہوتے ہیں اسی طرح سے کمپیرنگ جو ہے اس کی الیکسی لینگویج ہے وہ بائینری لینگویج سمجھتا ہے اور ہم الفیبیٹک میں دیتے ہیں تو وہ کنورٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی اور سی پیو جو ہے وہ کمپیوٹر کا اوورال برین ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا کیونکہ اوورال جو بھی پروسسنگ ہوتی ہے انپوٹ سے لے کر آؤٹپوٹ تک وہ سارا یہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہے کہ سٹوریج یونٹ کیا ہوتی ہے ہر چیز کی سیم سیم نیمز بھی ہو سکتے ہیں تو دوسرے دوسرے نام ہو تو کنفیوز نہ ہوئے گا سٹوریج میں سب سے پہلے ایک پرائیمری میموری ہوتی ہے ایک سیکنڈری میموری ہوتی ہے جو it is a main memory یہ main memory ہوتی ہے where operating system resides it is an area in computer in which is stored for quick access it is volatile which means when the computer is turned off everything in the RAM is deleted RAM جو ہے وہ temporary مطلب کی main memory تو ہے لیکن جب computer بند ہو جائے گا public delete ہو جائے گی لیکن روم جو ہے these are external devices like cd floppy floppy جو ایک disk ہوتی ہے magnetic disk they are volatile devices that holds data until it is deleted or overwritten جس اس کو ہم روم بھی کہتے ہیں جو ہے کہ non-volatile بھی ایک memory ہوتی ہے RAM اور روم جو ہے ان کو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں اور دوسرا کی ان پہ data جو ہے وہ volatile ہوتی اور non-volatile پھر آتا ہے computer buses کیا ہوتی ہیں a set of parallel lines that are used to transfer data between different components of this computer a communication system the capacity of computer bus depends on the number of data lines in it CPU communicate with other components of computer through buses CPU جو کام کرتا ہے وہ دوسرے components جس طرح سے کوئی پرنٹر یا کوئی USB لگا دی گئی تو وہ ان سے communicate کر کے پھر ہمیں data جو ہے وہ provide کرتا ہے یہ set of parallel lines ہوتی ہیں جو data کو transfer کرتی ہیں for example ہم نے USB لگائی اور پھر جو USB میں جو بھی data تھا وہ ہمیں CPU نے computer میں ہمیں دکھا دیا کہ یہ آپ کا اس میں data ہے تو یہ ایک computer buses ہے جو ہمیں data provide کرتی ٹھیک ہے system buses کیا ہوتی ہیں یہ internal buses ہوتی ہیں یہ کمپیٹر بسس جو ہے وہ external ہو گئی یہ system buses جو ہے وہ internal buses ہو گئی they are used to connect main components of the computer جس طرح سے main memory ہوتی ہے RAM جو CPU میں اندر ہی ہوتی ہے these are the part of motherboard motherboard computer normally have 7200 lines ٹھیک ہے یہ یاد اکھنے کی چیزیں system buses ہو گئی اس میں internal buses کا same ہی ہے جس میں CPU جو ہے main ہے اور جو memory ہے ٹھیک ہے اس کے لئے also called local buses because they are intended to connect the local devices local devices کو یہ connect کرتی ہیں اس وجہ سے یہ local buses کہلاتی ہیں external buses دیکھ لیتے ہیں made of electronic pathways that connect the different external devices to the computer جیسے میں نے USB اور یہ سائے چیزیں بتائی وہ external میں آتی ہیں internal buses کیا ہیں ان میں control buses آتا ہے address bus آتا ہے اور data bus آتا ہے it determines the operations of buses it is used cpu to communicate with other devices مطلب کہ یہ جو ہیں وہ control buses جو ہیں وہ control کرتی ہیں cpu اور other devices جو ہے data کو receive کرنے میں data کو send کرنے میں جس طرح سے ہم copy paste کرتے ہیں data کو پھر آتے address bus 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 کو کس طرح سے address کیا جاتا many components connect through bus each component is assigned a unique id and id is called the address کوئی بھی کسیم کی id یا component ہو اسے ہم نہ address bus کہیں پھر data bus کیا ہوتی ہے data bus جو ہے وہ transfer کرتی data کو different components of computer میں it is electrical part that connects cpu memory یہ سائی چیز سیم ہے بس ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ یہ connect کرتی ہے پھر انٹرنل bus کیا ہوتی ہیں انٹرنل bus میں cpu میں کچھ bus لگی ہوتی ہیں اور memory اور input اور output devices cpu میں کیا ہوتا ہے control bus لگی ہوتی ہے اور پھر اس کا second connection جو ہوتا ہے address bus سے ہوتا پھر second جو ہے اس کا address بس سے ہوتا ہے ثرد جو ہے پھر database سے ہوتا ہے یہ سارے connections سارا بس اس کا system ہے ان پورر آرپوٹ میں بھی سیم ہوتا ہے کھر ایس کنیکشن کنٹرول بس سے ہوتا ہے سیکن اس کنیکشن address بس سے پھر direct اس کے جو connection رکھنے چیزیں الگ کیے گئے ہیں primary storage devices RAM ROM RAM میں رینڈم access memory اور یہ volatile memory روم read only memory non volatile memory secondary storage devices میں کیا ہے ایک تو hard disk SSD magnetic taps USB floppy disk data storage in hard disk سب سے پہلے پھر یہ سپنڈل ہوتی ہے ایک 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 سپنڈل ایک سپنڈل بلاؤگ آئی ڈی کنیکٹر سپنڈل 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 اگر آپ کشن کے ساتھ بنانا چاہے کسی چیز کشن آجائے آپ کو بہت اچھی مارکس مل سکتے دیٹا سٹوریز کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پروسیس ہوتے ہیں دیٹا سپنڈل نمبر جس طرح سے میں بتایا کہ بائینری نمبر ہوتی ہیں جو کمپیٹر سمجھتا ہیں ہم جو ہے الفی میں دیتے ہیں تو یہ کس طرح سے کنورٹ کرتا سب سے پہلے یہ جو دیٹا ہوتی ہیں ہم پروائیڈ کرتے اس کو سمپل نمبر میں کنورٹ کرتا ہے دیٹا is recorded by hardware inside the computer number are organized and moved to store یہ سمپل process ہوتا ہے جو کمپیٹر کے اندھر ہوتا ہے ٹھیک ہے every place of data in کمپیٹر is stored as a number یہ letters ہوتے ہم letters کرتے ہیں اور یہ اس کو numbers میں دکھاتے ہے کہ آپ کو ایسے سے کرنا ہے یہ سمپل ہے for instance letters are converted to numbers and photographs are converted in the large set of numbers and that indicates the color and brightness of each pixel the number are then converted to binary numbers so binary numbers پہ کمپیٹر کو کنورٹ کر کے دکھاتے کہ آپ کو کام کیا رہنا ہے networking and common networking layout networking سب سے پہلے کیا ہوتی ہے simple way میں بتاتا گی کسی کمپیٹر کو کسی دوسرے کے ساتھ connect کروانا networking ہوتا ہے لیکن further اگر آپ well defined definition لکھیں تو اچھی ہوگی تو networking کیا ایک digital telecommunication network which allows notes devices exchange data with each other or using connections between nodes nodes کے درمیان جو connection ہوتا اسے networking کہتے ہیں common networking layout جس میں bus networking star networking ring networking mesh networking and fully connecting network جو کہتے ہیں network میں networking کھا دیا ٹھیک networking اور common layout سو کس طرح رنگ network کیا ہوتا ہے یہ ring shape بنا ہوتا ہے ان کو ہم networking کہتے ہیں یہ mesh جو ہے وہ اس طرح سے connected ہوتے ہیں network آپس میں میش ہوتا ہے یہ star type ہوتے ہیں تو یہ fully networking sorry connected ہے اس لئے اس کو ایسے نام دیا گیا پھر ہے bus network جو ہے بس کے نیت ورک آپس میں connected ہوتے پھر آتے ہم دیکھتے ہیں بس network all nodes are connected to common medium along this medium common medium میں connect ہوتے ہیں bus network star کیا ہے یہ special center nodes جو ہیں وافس میں connect ہوتے ہیں وائر کہ دیں nodes کو ring network جو ہے each node is connected in left and right neighbor nodes such as all nodes are connected and that node is each node by transferring nodes left or right left or right جو ہیں ring connect ہوتے ہیں ان کے wires جیسے ring کہتے ہیں match جو ہوتی ہے وہ arbitrary numbers کی طرح ایک دوسرے کے neighbor سے connect ہوتے ہیں اور ان کا least one transversal from any node to any other مطب کہ ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ transfer کر سکے اس وجہ اس کو mesh کہتے ہیں کہ وہ بالکل mesh create ہو جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے full connected network میں کیا ہوتا ہے fully connected میں each node is connected to every other node in the network کے جو wires ہیں کہ ہر کسی میں connect ہوتے ہیں fully آپس میں بالکل مکس up ہوتا ہیں application and business software کیا ہوتا ہے business software جو ہے is then سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی software ہوتا کیا software جو ہے جو ہے وہ soft چیزوں کو جس طرح سے hardware جو ہمارے پاس کوئی hard چیز ہوتی ہے software جو ہے جو بھی computer میں چیزیں ہوتی ہیں کوئی ہماری files ہو گئی یا کوئی بھی ہماری data ہو گئی وہ ہمارے software میں آتی ہے so اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں applications کیا ہے business software is is any software that is used by business users to perform various business functions these business applications are used to increase productivity and to perform business functions کوئی بھی business کے functions کو کرنے کے لیے جو بھی چیز جو بھی ہمارے softwares چاہیتے ہیں وہ ہمارے business software کہلاتے ہیں these are actually categorized by using small medium and large metrics چھوٹی چیز سے لے کر categorize کر بڑی metrics لائے جاتا ہے تو اس کے جو کچھ پارٹ ہیں جس میں small medium enterprises level آتا ہے small میں کیا ہوتا ہے home accounting software such as microsoft office جو small business ہوتے مائکرو so office جس سے ان پہ کام کی جاتی ہے medium size کی کیا ہوتے کون relationship management human resource management or system loan جو ابھی ہے or gain or ginating software fields services software etc مطلب جو customer depend ہو جس میں HRM اور اس کے علاوہ management system آتے ہیں loan وغیرہ وہ medium business میں آتا ہے جس میں applications اس طرح سے enterprises resource planning enterprises content management business process management اور product life cycle management جو ہے وہ ساری applications اس میں ہوتی ہیں applications میں بھی فردر ہم دیکھ لیتے ہیں commonly used business softwares جس میں product life cycle management آتی ہے پھر enterprise application software آتا ہے electronic medical records software database management software systems ہے اور اس کے علاوہ enterprise resource planning جو ہیں وہ ساری applications commonly business میں use کی جاتی ہیں سو ہم اس کو سب دیکھ لیتے ہیں کہ product life cycle کیا ہوتا ہے product life cycle جو ہے is managing the entire life cycle of product product کی life cycle دیکھی جاتی کب تک چلے گا کوئی بھی product بنا جاتی ہے تو اس کو پورا ایک سال یا دو سال جس طرح سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اتنے سال کے بعد expire ہو جائے گی تو تو یہ سارا تھا ہمارا information technology کا فردر ہماری AI جو ہے اس کو تھوڑا سا دیپ میں دسکس کریں گے so that's all for today if you have any question regarding this topics then you can comment in the comment section thank you